اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوج بزنس جرنلس سامار ڈیجیٹل اس سال حکومت کتنے پیسے خرچ کرے گی کس پہ خرچ کرے گی اور یہ پیسے آئیں گے کہاں سے اس حساب کتاب کا جو کھاتا ہوتا اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں آج تحریک انصاف نے اپنا دوسرا فل یئر بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا چلیں اس کا جلدی سجازہ لیتے ہیں اگلے سال حکومت ملک چلانے کے لیے 732 روپے خرچ کرے گی یہ بولنے میں بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن اگر ڈالرز میں دیکھا جائے تو یہ فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکر برگ کی جو کل دولت ہے اس کا تقریباً آدھا ہے لیکن حکومت یہ پیسے کیسے خرچ کرے گی اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان تمام پیسوں کو سو روپے کے برابر مان لیتے ہیں ان پیسوں میں سے حکومت 41 روپے خرچ کرے گی پچھلے کرزوں کی ادائیگی میں 18 روپے دے گی فوج کو ساڑھے چھے روپے خرچ کرے گی پینشنز میں اور اگر اس پینشن کے میں دس حصے کر دوں تو اس میں سے آٹھ حصے جائیں گے ملیٹری پینشنز میں اور دو حصے جائیں گے سیویلین پینشنز میں ان پیسوں میں سے تین روپے حکومت سبسیڈی میں خرچ کرے گی اس میں سے آدھے سے زیادہ وابڈہ کو چلا جائے گا اور تقریباً چودہ فیصد جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ میں چلا جائے گا اور بارہ فیصد کے قریب جو ہے وہ کیا الیکٹر کو سبسیڈی چلی جائے گی یہ موٹی موٹی بات ہے سبسیڈی کے اندر ساڑھے چھے روپے حکومت اپنے خود کے اوپر خرچ کرے گی اور تقریباً تیرہ روپے گرانٹس اور ٹرانسورز میں دے گی اور اگر اس کی ہم دس حصے کر لیں تو اس میں سے موٹی موٹی بات ہے کہ تین حصے جو ہے وہ واجبات کی ادائیگی میں چلے جائیں گے ایک حصہ سوبوں کو چلے جائے گا اور ایک کا بھی تقریباً آدھا حصہ جائے وہ ریلوے کو چلے جائے گا جو اس کا خسارہ ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بارہ روپے حکومت جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پہ اور عوام پہ خرچ کرے گی اور اگر اس کا موٹا موٹا حساب لگا لیں تو بڑی جو رقم ہے وہ تو بڑے منصوبوں میں چلی جائے گی لیکن اس کا دسویں حصہ جو ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اور ہیلتھ پہ یا صحت پہ خرچ کر لیا جائے گا اور تعلیم پہ تقریباً جو ہے پانچ فیصد لگایا جائے گا اور یارہ فیصد کے قریب وفاقی اداروں کو دے دیا جائے گا جس میں نیشنل آئیو آتھارٹی وغیرہ شامل ہیں تو اس طرح حکومت اپنے سو روپے خرچ کرے گی اور اب بات کرتے ہیں حکومت کی کمائی کی انٹرسٹنگلی حکومت جو ہے وہ کمائے گی ستتر روپے اب آپ سوچ رہوں گے اگر ستتر کمائے گی تو سو کیسے خرچ کرے گی یہ جو باقی کے 23 روپے ہیں یہ ہمارا خسارہ یعنی بجٹ کا خسارہ ہے اور یہ خسارہ تقریباً پورا کا پورا ہم ادھار لے کے پورا کریں گے ہمارے خسارے کی وجہ ہمارے زیادہ اخراجات اور کم آمدنی ہے اور اب جب آمدنی کی بات آگئی ہے تو آمدنی کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ خسارہ کیوں ہوتا ہے حکومت کی آمدنی کا بہت تھوڑا حصہ اس کی اپنے اداروں سے آتا ہے جیسے کہ سٹیٹ بینک کا پروفیٹ پی ٹی اے کا پروفیٹ یا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی فی اور جو بہت بڑا حصہ ہے وہ ٹیکس کی صورت میں آتا ہے اور اگر ہم ٹیکس کی بات کر لیں تو آدھے سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ انڈیریک ٹیکس ہیں اور باقی جو ہیں وہ ٹیکس ہیں لیکن ہم پہلے بات کریں گے ٹیک ٹیکس کی ٹیک ٹیکس جو ہے وہ انکم ٹیکس ہوتے ہیں یعنی جو جتنا کماتا ہے اس پہ اتنا ہی زیادہ ٹیکس لگتا ہے اور اس بجڈ میں انکم ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اب بات کرتے ہیں انڈیریک ٹیکس کی یہ ٹیکس لگتے ہیں آپ کے خرچوں پہ بیسے کہ سگرٹ، موبائل فون، کار خریدنا، پروپرٹی خریدنا یا ریسٹورن میں جا کے کھانا کھانا یہ ٹیکسز امیر اور غریب کی تفریق نہیں کرتے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی مثال دی تھی ایک امیر انسان بھی ایک لٹر پیٹرول پہ واکتاریس رو پیٹرولپرے ٹیکس دے رہا ہے اور غریب بھی ایک لٹر پیٹرولپرے ٹیکس دے رہا ہے اور شاید حکومت نے جس میری بات کو مشورہ سمجھ لیا اور اس بجڈ میں انہوں نے جو پیٹرولیم لیوی یا پیٹرول ٹیکس ہے اس کو تیہتر گنا بڑھا دیا یہ ہی نہیں، اس بجڈ میں موبائل ٹیکس یعنی موبائل لیوی جو ہے وہ بھی 43% بڑھا دیا گیا جس سے اس کے مہنگے ہونے کے چانسز ہیں اور ساتھ ہی میں لگجری ڈبل کیبن گاڑیاں جیسے کے ریوو اس کے اوپر ساڑھے ساتھ فیصد ڈیوٹی لگا دیئے اور یہ لوکلی منفیکچرڈ کارز کی بات ہو رہی ہے اور اس سے ان کے پرائس میں تقریباً پانچ لاکھ روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنا ٹارگٹ تو رکھتی ہے لیکن سال کے آخر تک جو ٹیکس کی آمدنی ہے اس کا حدف بھی حاصل نہیں کر پاتی دوسری طرف اخراجات بھی زیادہ کر بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے خسارہ جو جیسے 23 روپے کا رکھا گیا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اور اس کو پھر پورا کرنے کے لیے میں مزید ادھار اٹھانا پڑتا ہے اور یہی اس ملکہ علمیہ ہے اگر جنرل مشرف کے دور سے دیکھا جائے تو ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے دیے گئے کرزوں کو تقریباً دو گناہ بڑھا دیتی ہے جنرل مشرف صاحب نے بھی یہی کیا اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی اس میں بھی کرزیں اسی طرح سے بڑھے پھر نواز شریف کی حکومت آئی اس میں بھی تقریباً اسی تناسب سے بڑھے اور تحریک انصاف حکومت نے اپنے پہلے دو سال میں تقریباً چالیس ویدت اضافہ کر دیا ان کرزوں میں اس بجٹ کے اندر تحریک انصاف نے اپنی آمدنی کا زیادہ تر انحصار پیٹرول ٹیکس پہ کیا ہے اور اس وقت انٹرنیشنل آئل پرائیسز کم ہیں اس لئے پیٹرول ٹیکس بڑھانے کی گنجائش تھی کیکہ اوورال پرائیسز پھر بھی کم تھے لیکن اگلے سال اگر یہ پرائیسز واپس اوپر جاتے ہیں تو حکومت کو پیٹرول ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے اچیف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ آلیڈی تیس روپے پر لیٹر چل رہا ہے اور اس میں سیلس ٹیکس شامل نہیں اس کو ملائیں تو اکتالیس روپے ہو جاتا ہے تو اگر ایسا نہیں ہوا تو حدف پورا نہیں ہو پائے گا دوسری طرف کرونا اور اکانومی جو ہے بلکل بیٹھی بھی ہے ان کو لے کے حکومت بہت ساری سبسیڈیز دے رہی ہے اور انسینٹیوز دے رہی ہے تو شاید اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو یقینا خسارہ بھی بہت بڑھ جائے گا اور ایک بار پھر سے ہمیں اپنا بیگنگ بال لے کے اور کسی کے پاس جانا پڑے گا ادھار اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کومنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک یہ پہنچ جائے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویب سائٹ کو ویزٹ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ